گہرے سمندر میں سڑھ سٹھ روز تک لا پتہ رہنے والے روسی شخص کو زندہ نکال لیا گیا روس کے مشرقی علاقے میں سمندر میں وحیل مچھلیاں دیکھنے کے لیے جانے والے روسی شخص کو دو ماہ سے زائد عرصے تک سمندر میں لا پتہ رہنے کے بعد داخل کار تلاش کر لیا گیا روسی خبر اجنسی کی ریپورٹ کے مطابق چھالیس سالہ میخائل پیچوگن ایک ماہی گیر کشتی کے عملے نے وحیل مچھلیاں دیکھنے کے لیے اپنے سفر کی شروعات کی اور تقریباً ایک ہزار کلومیٹر دور گھر گہرے سمندر میں ایک ربڑ کی کشتی میں بھٹکتا ہوا پایا گیا خبر اجنسی کی ریپورٹ کے مطابق میخائل پیچوگن کے بھائی اور پندرہ سالہ بھتیجے کی لاشیں بھی اسی ربڑ کی کشتی پر پائی گئی وہ لوگ وحیل مچھلیاں دیکھنے کے لیے نکلے تھے اور اپنے ساتھ دو ہفتوں کا کھانا بھی لے کر گئے تھے میخائل پیچوگن کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ جب وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے تب ان کا وزن سو کلو گرام کے قریب تھا تہم سٹیٹ سٹھ سٹھ روز بعد جب انہیں بچایا گیا تو ان کا وزن اس سے آدھا رہ گیا شاید ان کے وزن نے انہیں بقا کی جنگ جیتنے میں مدد کی انہوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ زندہ ہیں اور یہ کسی موجزے سے کم نہیں روسی خبر ایجنسی کے مطابق میخائل پیچوگن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اس وقت وہ صحتیاب ہو رہے ہیں جہاں ڈاکٹرز نے ان کی حالت کچھ حد تک مستحقم بھی قرار دی ہے یاد رہے سمندر زیر زمین کی ستر فیصد سے زیادہ پر زیادہ محیط ہے اور ایک اندازے کے مطابق چرانویں فیصد سیارے کی چاندار جاتیوں کا گھر ہے جن میں سے اکثر پتر نہیں چل سکا ہے سب سے دلچسپ سمندری مخلوقات میں سے ایک لافانی جیلی فش ہے جو اپنے خلیات کو ترقی کے ابتدائی مرحلے میں واپس لا سکتی ہے بنیادی طور پر اپنی زندگی کے چکر کو دوبارہ ترتیب دے کر اور ممکنہ طور پر ہمیشہ کے لئے زندہ رہ سکتی ہے سمندر ہمارے خارج ہونے والے کاربن ڈائی اکسائیڈ کا تقریباً تیس فیصد حصہ جذب کر کے زمین کی آب و ہوا کو منظم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے جو اسے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں قلیدی کردار ادا کرتا ہے